اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے امام مسلم نے اسے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنفانی من اہل نار لم آراہما جہنمی لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی وہ لوگ میرے زمانے میں نہیں ہیں آئندہ زمانے میں وہ لوگ پیدا ہوں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موجزہ بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ آئندہ زمانے میں آنے والے زمانے میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ اس طرح کے کام کریں گے تو پہلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوم معاہم سیاتن کا اذنا بالبقر یدربونہ بہناز پہلے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے یعنی لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے بے حق لوگوں کو ماریں گے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے ظلم کا نشانہ بنائیں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اکدس میں نہیں تھے لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے اور اس کی تشریح کے اندر علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہاں سے وہ والے سپاہی مراد ہیں جو لوگوں کو بے جا ماریں گے اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے تو آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قدر جو سپاہی ہیں پولس والے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ جو اس طرح کا لباس پہنے گی کہ لباس پہنے کے باوجود وہ ننگی ہی شمار کی جائیں گی یعنی ان کے لباس کی حیعت اور قیفیت اس طرح ہوگی کہ دیکھنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ اس نے اپنے سطر کو ڈھکا ہوا ہے یا اس نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنا ہے وہ کپڑے کی نویت ایسی ہوگی کہ یا تو اس کا سطر ظاہر ہو رہا ہوگا یا کپڑا اتنا بریق ہوگا کہ اس میں سے اس کا جسم نظر آ رہا ہوگا یا کپڑا اتنا تنگ ہوگا کہ اس سے اس کے جسم کی ساری بناوٹ ظاہر ہو رہی ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور مردوں کی طرف وہ مائل ہوں گی تو اس طرح کی عورتیں بھی پیدا ہوں گی اور وہ عورتیں جہنمی ہوں گی اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ان کے سر جو ہوں گے وہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے یعنی جس طرح آج اس دور میں اس معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بالوں کو اکٹھا کر کے سر کی چوٹی پر ایک جوڑا بنا لیتی ہیں بالوں کو اکٹھا کر کے سر کی چوٹی پر ایک باندھ دیتی ہیں اور وہ اس طرح لگتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہو تو حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے بالوں کو اس طرح سمیٹیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہے اور وہ ایک طرف لٹکے ہوئے ہوں گے تو فرمایا جو اس طرح کی عورتیں ہوں گی یعنی کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی ان کے کپڑے ایسے ہوں گے کہ ان کے سطر کو وہ نہیں ڈھک رہے ہوں گے اور ان کے سر کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے تو فرمایا لا يدخلنا الجنناتا ولا يجدنا ریحہا کہ وہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو کجا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائیں گے اور سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ستر سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اتنی دور سے جب جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی تو ایسی عورتیں جن کی صورتحال یہ ہوگی جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورتیں جوڑا کریں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت پردہ دار تو ہوتی ہے لیکن وہ جوڑا کر لیتی ہے تو اس سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ ان عورتوں کی مشابت ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے تو بلا وجہ مسلمان عورتیں ایسی عورتوں کے ساتھ مشابت کیوں اختیار کریں کہ جن کے بارے میں حضور نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی جہنم کی وعید سنا دی تو اس وجہ سے ہماری مسلمان ماں بہنوں کو ایسے لباس سے بچنا چاہیے کہ جو لباس ان کے جسم کے آزا کو ظاہر کرے اور اپنے بالوں کو اس طرح نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اونٹ کی کوہان کی صورت اختیار کر جائیں تاکہ جہنمی عورتوں کی مشابت سے وہ بچ سکیں اور با امن و آفیت جنت میں داخل ہو سکیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام تر مسلمان ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر مسلمانوں کو دین اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثمہ آمین